اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار آج کی ویڈیو ای کامرس کے بارے میں ہے یہ آپ کو مکمل ہدایہ دے گی ایمازون کی اوپر کام کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے جو ایمازون پر کام کرتے ہیں یا کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں وہ تمام لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں جو ایمازون پر کام کرنا چاہتے ہیں چیزیں بیچنا چاہتے ہیں یا بیچنے والوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ایمازون پر چیزیں بیچنے والوں کی مدد کرتے ہیں ان کو وی اے کہا جاتا ہے ورچول اسسسٹنٹ زیادہ تر لوگ اس ایمازون کی بھیڑ چال میں یہ بات بھول گئے ہیں کہ وی اے ہوتا کیا ہے تو وہ خاص طور پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وی اے کی جاب کیا ہوتی ہے میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی انسان کا ایمازون پر بزنس کے حوالے سے مدد کرنا چاہتے ہیں چاہے گورے کلائنٹ کا فائیور یا اپور پر مدد کرنا چاہتے ہیں یا کسی کراچی یا لاہور کے سیٹھ کو جا کر بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایمازون کے سیلر بن کے سوچنا ہوگا سیکھنا ہوگا ٹھیک ہے کہ ایمازون کا بزنس کیا ہے چیزیں بکتی کیسے ہیں بزنس موڈل کیا ہے ہول سیل موڈل کیا ہوتا ہے ایف بی ایم کیا ہوتا ہے ایف بی اے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنا ضروری ہیں پھر ایک جاب یہ بھی کریئٹ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں سے صرف مل کے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کی پریزنٹیشن بنا لیں اور ان کو گائیڈ کریں بڑے بڑے سیٹھ لوگوں کو جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کو خود سٹڈی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جو وی اے ہے اس کو خاص طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جی کیسے سیل ہوتے ہیں کیسے سافٹوئر پہ پر اپلوڈ ہوتا ہے دوستو یہ صرف ایک آدھے گھنٹے کا کام ہے اگر آپ کو سافٹوئر کا ایکسس دے دیا جائے آپ خود اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اصل جو چیز ہے نا اس کے پیچھے کچھ سکلز ہوتی ہیں جیسا کہ پرادکٹ کے ڈسکرپشن کو لکھنے کے لیے آپ کو اچھی انگریزی آنی چاہیے جیسا کہ اچھے کیورز کو ڈالنے کے لیے سرچ انجن اپٹیمائزیشن کو سمجھنے کے لیے سرچ انجن مارکٹنگ کو سمجھنے کے لیے آپ کو سرچ انجن اپٹیمائزیشن آنا چاہیے سیل اور ٹریڈ کو پرادکٹ ڈسائیڈ کرنے سے پہلے آپ کو مارکٹ ریسرچ یعنی مارکٹ میں کیا کیا تحقیق ہوتی ہے اس کی سکل چاہیے تو اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بھی وی اے ہوتے ہیں ایمازون کے لوگوں کے اکاؤنٹس کو کیسے مینج کیا جائے سپلائی چین کے کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں پرکیورمنٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں سپلائی چین بہت بڑا فیلڈ ہے میں اس کو پرچیز سے لیتا ہوں وہ لوگ جو چائنہ سے چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں یہ بھی ایک مہارت ہے تو جب آپ کام دھوننے نکلتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ایک بندہ آپ کو سکھائے گا کہ سوفٹ ویر پہ ایسے پرادکٹ چڑھا دیا بات ختم یہ میں نے سیکھ لیا یہ ایسے نہیں ہوتا یہ چیزیں ایک سکل ہوتی ہیں اگر آپ ایک اچھے رائٹر ہیں تو آپ پہلے ہی دن سے آپ ہائر ہو سکتے ہیں اپنی رائٹنگ سکلز کو بہتر کر کے مثال کے طور پر ایک بڑا برینڈ ہے یا ایک کمپنی ہے آپ خود ایمازون کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سر آپ کی ڈسکرپشن صحیح نہیں لکھ ہوئی ٹھیک ہے آپ کو میسج کر سکتے ہیں اگر آپ میں سکل ہے اگر آپ میں دم ہے یہ کام تو وہ بندہ کر سکتے ہیں جس میں دم ہوتا ہونا تو آپ کیا کریں آپ ان کو ایمیل کر سکتے ہیں وہ کہیں گے واقعی یار یہ بندہ سمارٹ ہے سر اگر آپ اپنے پرادکٹ کی یہ کیورڈ استعمال کریں گے تو آپ کی شاید رینکنگ بہتر ہو جائے گی کمپیٹیٹر یہ والے کیورڈز یوز کر رہا ہے میں آپ کو بہت سمپل بات بتاتا ہوں اپنی زندگی سے وہ یہ ہے کہ جب میں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یوٹیوبرز باقی کیا کیورڈز شامل کر رہے ہیں وہ کیورڈز کو شامل کرنے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں اچھا پھر میری ویڈیو رینک کیسے ہو سکتی ہے بلکل ایمازون پہ یا کسی بھی دوسری پلیٹ فارم پہ جب آپ آپٹیمائزیشن کریں گے تو کمپیٹیشن کو جاننا ضروری ہے کیورڈز کیا چل رہے ہیں یہ جاننا ضروری ہے لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں یہ جاننا ضروری اگر آپ آپٹیمائزیشن ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو وی اے صرف وہ بندہ نہیں ہوتا وی اے تو صرف اسسٹنٹ ہوتا ہے نا اب کسی بھی چیز کے بھی اسسٹنٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا کس طریقے سے ایک آنٹ ریجسٹریشن ہوتی ہے کیا آپ فیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کس طریقے سے آپ گروت کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کیمپینز میلیج کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کمپلینٹ میلیج کرتے ہیں کس طریقے سے آپ برینڈز بنا سکتے ہیں یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ہم ڈسکس کہاں سے کریں گے دوستو ہم افیشل سورسز سے کریں گے ایمازان کے قانونی سورسل سے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوبارہ میری ضرورت پڑے دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے ہی یہ سیکھا ہے کہ دنیا کا جتنا بھی سکائم ہوتا ہے دنیا کا جتنا بھی فراڈ ہوتا ہے دنیا میں جتنی بھی دھوکے بازی ہوتی ہے دو نمبری ہوتی ہے وہ بیچ والا بندہ کرتا ہے میڈل مین کرتا ہے جس طریقے سے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے بیچ میں ایک بندہ آتا ہے وہ اکثر پندت کی شکل میں بھی آ سکتا ہے وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے مولوی کی شکل میں آ سکتا ہے جالی پیر کی شکل میں آ سکتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا کنیکشن ہے بھائی میں آپ کو کنیڈ کروا دوں گا وہ آپ کو جی نہیں بتاتا کہ آپ تو اللہ سے ڈریکٹ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں ڈریکٹ بھی دعا کر سکتے ہیں تو جو اچھے پیر ہوتے ہیں پیرکامل اور اچھے مولانا صاحبان اچھے کسی کوئی بھی مذہبی پیشواہ ہوتے ہیں وہ آپ کو کیا کرتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں وہ بیریئر نہیں رکھنا چاہتے وہ خود کو گیٹوے نہیں رکھنا چاہتے دنیا کا جتنا بھی بڑا سکیم ہوتا ہے جتنا بھی بڑا سکیمر پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ یہ آپ سے کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایمازون کو سیکھنے کے لیے ایمازون کے پاس چلے جائیں بلکہ وہ یہ چاہیں گے کہ آپ ان کے پاس رکے رہے ہیں ان کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں گے ان کے پاس رکے رہیں گے اسی میں ان کا پروفٹ ہے آج آپ کو ایمازون کا کورس بیچیں گے کل آپ کو دراز کا بیچیں گے پرسوں آپ کو مون ڈاٹ کام کا بیچیں گے ترسوں آپ کو شاپی فائی کا بیچیں گے اس کے بعد پھر آپ کو ایمیگریشن کے حوالے سے بیچیں گے اس کے بعد شادی سرویس لانچ کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا تو اپنے بچپن سے ہی سیکھی تھی اپنے بچپن سے چھوٹے ہوتے ہوئے میری والدہ محترمہ اللہ پاک ان کو صحت اتاف فرمائے اور ان کو لمبی عمر تاف فرمائے وہ کام کرتی تھی بچپن میں یہ سلائی کڑھائی کے دو پٹے آتے تھے ہمارے گاؤں یعنی توسع شریف میں تو ان میں دو تین دن لگی رہتی تھی ایک کام کیو پر اور اس کی کمائی ہوتی تھی سو روپیہ ڈیڑھ سو روپیہ میں بھی ان دنوں میں والدہ کے ساتھ کام کرتا تھا مجھے یہ جو ڈیزائن کا جو شوق پیدا وہ بسکلی وہاں سے پیدا ہوا تو میں بسکلی سلائی کڑھائی کرنا جانتا ہوں کپڑوں کے اوپر کیسے ہوتا ہے تو میں بھی والدہ کے ساتھ ہوتا تھا سکول میں آنے کے بعد ہم نے والدہ کے ساتھ بیٹھ جانا تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی میں نے ایک دن جو بندہ ہمارے گھر میں وہ سلائی کڑھائی والی چیزیں دینے آتا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ یہ کام کہاں سے پکڑتے ہیں کتنے کا پکڑتے ہیں تو وہ بندہ ایک دفعہ جاتا تھا ملتان میں فیصلہ باد میں ایک دن جاتا تھا واپس آتا تھا سب خواتین میں وہ کپڑے دسٹریبوٹ کرتا تھا جب میں تھوڑا سا سکول سے نکلا یونسٹی میں آیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ جس چیز کے لیے میری والدہ کو وہ جو بیچ والا بندہ وہ جو میڈل مین تھا وہ سو ڈیڑ سو دیتا تھا نا وہ اس چیز کے پندرہ سو چارج کرتا تھا وہ کبھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری والدہ کو یا مجھے یا ہماری فیملی میں کسی کو یہ پتا چلے کہ اصل چیز وہاں پہ پندرہ سو میں بکری ہے دوستو یہ جو ظلم ہے یہ جو ظلم کنتا یہ ہر جگہ ہر لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ غریب رہ جاتے ہیں ایک میڈل مین آتا ہے وہ جانتا ہے کہ مارکیٹ صحیح جگہ پہ کہاں پہ ہے تو وہ وہاں پہ اس چیز کو بیچتا ہے وہ غریب کو ہمیشہ غریب ہی رکھتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو معلومات کا پتا چلے میں یہ نہیں کرتا سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ دنیا کا کاروبار ایسے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو انٹرنٹ جب آیا ہے میں اس کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں میرا یوٹیوب بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ازاد کر دوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ ارویجنل سورسیں کہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں ہٹ جاتا ہوں بیچ سے میں ہٹ جاتا ہوں میں آپ کو افیشل سورس بتاتا ہوں کہ جہاں سے میں سیکھتا ہوں ٹھیک ہے اس کے ایک اور پہلو بھی ہے اس کو سمجھنے کی بہت کوشش کریں دوستو وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ایمازون کی اوپر میری ویڈیو سے کوئی معلومات لیں آج ایمازون کا جو منتلی چارجز ہیں سیلر کاؤنٹ کھولنے کے لیے وہ تھرٹی نائن یو ایس ڈالرز ہیں ٹھیک ہے میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی میں بھول گیا میں بھول گیا یا مجھے پیسے آ رہے ہیں میری ویڈیو چل رہی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں بائی داوے اس لیے پیسے بھی نہیں لگاتا تاکہ یہ والی لالچ ہو ہی نہ اور دوسری لالچ یہ بھی ہے کہ اگر آپ میرے میرا لگاتا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بیچ والا بندہ میرے اور آپ کی بیچ میں آ جائے اور آپ کو دھوکا ہو جائے آپ نے ایڈ دیکھا کوئی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا کوئی پونزی سکیم کا آپ کا نقصان ہو گیا آپ آئے تو میرے گھر تھے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے بیچ میں ایڈ دیکھ لیا تو اس وجہ سے میں نے اپنے کسی بھی یوٹیوب چینل پر ایڈز نہیں لگا ہے میں سیز کے بہت خلاف ہوں کہ کہیں کوئی بندہ آپ میرے گھر میں آئے میرے ویڈیو کو دیکھنے آئے آپ کو منپلیٹ نہ کریں اچھا میں بات کر رہا تھا تھرٹی نائن ڈالر کی مثال کے طور پر ایمازون نے آج تھرٹی نائن ڈالر پر منت کر رہا ہے اگر میں آپ کو تھرٹی نائن ڈالر پر منت کر دوں اور ایک سال بعد ایمازون کی یہی پرائس پچاس ڈالر ہو جائے اگر آپ نے جان لیا دیکھا کہ تھرٹی نائن ڈالر پر منت آج ایمازون چارج کر رہا ہے ہو سکتا ہے کل نہ کریں ہو سکتا ہے کل یہ ففٹی ڈالر کر دے آپ نے میرے پلیٹ فارم پر یا کسی دوسرے کے پلیٹ فارم پر تھرٹی نائن ڈالر دیکھا آپ نے سمجھا یہ حتمی معلومات ہیں اور آپ چلے گئے کسی کلائنٹ کو بتانے تو یہ دوستو غلط ہو جاتا ہے دیکھیں افیشل سورسز سے ہمیشہ رجوع کریں چیزوں کو کراس چیک کرنا سیکھیں یہ میرا ویزن ہے کہ میں آپ کو یہ بات سکھاؤں ہو سکتا ہے یہ جو میرا اپروچ ہوتا ہے آپ کو باتیں سکھانے کا گائیڈ کرنے کا اس میں آپ ہو سکتا ہے تھوڑا سی ڈیلی ضرور ہو جائیں لیکن انشاءاللہ جو بھی آپ سیکھیں گے وہ پرمننٹ سیکھیں گے آپ میں ایک عادت ہو جائے گی اصل خوج کی عادت ہو جائے گی اصل اوریجنل سورس کی مثال کے طور پر آپ اگر یہ آپ کا مائنسٹ ہو جانا ہے کہ اپنے اوریجنل سورس دینا ہے میرے بارے میں کل کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے مجھے سرچ کرنا ہے کہ کیا میں نے یہ بات کی ہوگی تو یہ جو سوچ آپ میں بن جائے گی یہ آپ اپنے بزنس میں لگائیں گے یہ اپنے زندگی میں لگائیں گے آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں پریکٹیکل پارٹ اور آپ جانیے ایمازون کے بارے میں جو میرے خیال میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کے بیچ میں اور ایمازون کی بیچ میں کسی دوسرے ٹرینر کی ضرورت نہیں ہے بس سیکھتے جائیں ہاں سکل میں سیکھنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے اپٹیمائزیشن کیسے کرتے ہیں جس طریقے سے اچھی رائٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ سکل سیکھیں باقی یہ جو ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں اس میں آپ کو کسی اور کی اس سے زیادہ گائیڈنس ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم دیکھیں پریکٹیکل پارٹ سب سے پہلے دوستو یہ ایمازون کے بارے میں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے بک مارک کا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ایڈ بک مارک کر دینا ہے سل ڈاٹ ایمازون کو بک مارک بار میں ایڈ کر دینا ہے تاکہ جب بھی آپ کسی نئی چیز کو لیٹسے نئے ٹائپ کھولیں گے تو اب ہم میرے پاس تو یہاں پہ دیکھو ان باکس آہ لیبرو واکس کی مختلف ریکارڈنگز وغیرہ ہیں ہم دیکھتے ہیں سل ڈاٹ ایمازون ڈاٹ کام یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے میں اس کو ڈرائگ کرتا ہوں آپ نے بھی اس کو ایسے ڈرائگ کرنا ہے اور یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ای میل سے بھی پہلے میرے خیال میں صحیح ڈرائگ نہیں ہوا ہے دوبارہ سے ڈرائگ یہ دیکھو یہاں پہ آگیا ہے سل ڈاٹ ایمازون ڈاٹ کام اب میں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ یہ چیز آگئی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یہ والا کام کرنا ہے تاکہ ہمیشہ آپ اس ویب سائٹ سے جا کر چیزیں کلکٹ کریں اب آتے ہیں اس ویب سائٹ پہ کیا آویلیبل ہے کہاں کیسے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ہاو ٹو سٹارٹ ٹھیک ہے بیگنرز گائیڈ ہاو ٹو سٹارٹ سیلنگ بیلڈ این آن لین آوٹ لین ٹھیک ہے آن لین سٹور لانچ اور برینڈ ٹھیک ہے ایمازون سلنگ پروگرام یہ ساری چیزیں ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ایکسپلین کریں گے پھر اس کے بعد آپ کی گروت کیسے ہونی چاہیے کس طریقے سے آپ فلفلمنٹ با ایمازون کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ای کامورس کر سکتے ہیں ایڈوٹائز کس طریقے سے پروڈٹس کو کر سکتے ہیں ایپ سرویسز اینڈ ٹولز کو کیسے کر سکتے ہیں کیس ٹیڈیز بھی ایمازون دیتا ہے ٹھیک ہے سیکھنے کے حوالے سے دیکھیں تو ایمازون کی اپنی سیلر یونیسٹی ہے جس کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہوں ای کامورس بزنس کے بارے میں بھی ایمازون بتاتا ہے انوینٹری مینجمنٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے ای کامورس فلفلمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے ووٹ از ای کامورس ووٹ از ڈراب شپنگ ٹھیک ہے پرائسنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہے کہ کسٹ آف سیلنگ آن ایمازون کمپیر سیلنگ پلانس پروڈٹ کٹیگری فیز ایمازون فی کلکولیٹر ٹھیک ہے ان چاروں کٹیگریز کو آپ نے جو انا پڑھنا ہے پوچھتے ہیں کیا ہیں تو بیکم ایمازون سیلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ساف ساف لکھا ہوا ہے 39.99 ڈالر پلس سیلنگ فی یہ آپ کو بہت کلیر لی بتایا گیا ہے یہاں پہ اچھا میں ای کامورس ریلیٹڈ گروپس جوائن کرتا ہوں لوگوں کے اور لوگ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں مختلف کوئسچنز تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ میں سے جو بھی شخص آپ ای کامورس کے لوگوں کو سنتے ہیں ان کے پلیٹ فارمز کو جوائن کرتے ہیں آپ خود بہت کچھ پڑ چکے ہوں گے تو آپ کو سوالوں کے صحیح جواب کوئی شخص آپ کو اپنا فیڈویک دے کیا پتا وہ غلط ہو صحیح ہو کیا پتا اس کے حساب سے جو چیز صحیح بیٹھتی ہو اس کیلئے صحیح ہو آپ کیلئے صحیح نہ ہو ٹھیک ہے نا تو ہو سکتا ہے ایک شخص یوں ہی میں بیٹھ کے آپ کو رپلائی کر رہا ہو دبائی میں بیٹھ کے رپلائی کر رہا ہو اب ایمازون پہ آپ کو کیوں کام کرنا چاہیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ ملینز لوگوں کو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے فارچون فائیو ہنڈرڈ کمپنیز بھی یہاں پہ اپنی چیزیں بیچتی ہیں یا دنیا کی ٹاپ پانچ سو بڑی کمپنیاں بھی بیچتی ہیں ٹھیک ہے اور سٹارٹ اپس بھی بیچتے ہیں یہاں پہ بی ٹو بی بھی ہوتا ہے بی ٹو سی بھی ہوتا ہے بی ٹو بی ہوتا ہے کہ کاروباری شخص کاروباری شخص کو چیزیں بیچ رہا ہے بی ٹو سی ہوتا ہے کہ کاروباری شخص کسٹومرز کو چیزیں بیچ رہا ہے یہاں پہ برینڈز کے جو مالک ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے بڑے بڑے برینڈز کے وہ بھی چیزیں بیچتے ہیں اور چیزوں کو پرچیز کر کے دوبارہ یعنی خود سائل کر کے دوبارہ ری سیلرز بھی ہیں پرچیز کرنے والے بھی ہیں خود چیز نہیں بناتے کسی سے پرچیز کیا دوبارہ سیل کیا ری سیلرز ہیں ٹھیک ہے 300 ملین کسٹومر شاپ آور سٹورز ورلڈ وائی 300 ملین کسٹومر شاپ ٹھیک ہے 300 ملین لوگ جو نا اس پہ شاپ کرتے ہیں ایز آف 2021 ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے ایمازون ضروری ہے اب یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کمپنی کیسے کام کرتی ہے ہاو اٹ ورکس اس کے اوپر انہیں پوری جو نا گائیڈ لینز دی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ آلیڈی اسٹیبلشڈ ای کامرس بزنس ہیں اگر آپ کے پاس نیو پروڈٹ کا آئیڈیا ہے پیشن ہے یہ وہ سٹیپس ہیں جو آپ کو لینے چاہیے ٹھیک ہے بیگنرز گائیڈ کے اوپر ریڈ در بیگنرز گائیڈ بیگنرز گائیڈ آن ایمازون ٹھیک ہے یہاں پہ وہ سب چیزیں جو آپ کو جاننے چاہیے بیفور یو سٹارٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کیا کیا پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ویڈ انڈویجول پلان یو ویل پی پوائنٹ نائن نائن ڈالر ایوری ٹائم یو سیل آن یو سیل این ایٹم ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی چیز سیل کریں گے یعنی یہ تھرٹی نائن پوائنٹ نائن ڈالر کے علاوہ ہیں مہینے میں آپ کو کس کتنی ہے تھرٹی نائن پوائنٹ نائن ڈالر پر منت ہے اور آپ زیرو پوائنٹ نائن نائن کیا کریں گے یہ جو کسٹ ہے یہ آپ پی کریں گے ہر سیل کی اوپر نو مائٹر ہور مینی ایٹم یو سیل فر بوت پلان ایمازون آنسو کلیکٹ ریفل فی آن ایچ سیل وچھ اپرسنٹیج آف دی ٹوٹل ٹرانزکشن ویریڈ بائی پروڈٹ کٹیگری وزٹ آور پرائسنگ پیج پرائسنگ پیج میں آپ بعد میں بھی جا سکتے ہیں نیچے آتے ہیں آپ کی سیلنگ سٹیٹیجی کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ریسلر ہو جائے مشہور کوئی پروڈکٹ دنٹیفائی کر لیں ٹھیک ہے نا جو پہلے سے اگزسٹ کرتی ہے ایمازن سٹورز میں آ کر اس کو آپ بھیج دیں آبیسلی اس میں آپ کو برینڈ سے پوچھنا پڑے گا بہت زیادہ چیزیں اس میں انوالو ہوں گی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے نا خود برینڈ کے مالک ہیں چیز خود کی خود بنایں اب یہاں پہ ایک ڈیٹیل لنک پھر شروع ہو جائے گا کہ ہاں اگر آپ برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ برینڈ کیسے بنا سکتے ہیں پھر اگر آپ ایمازن میں سیلر اکاؤنٹ آپ نے بنانا ہے تو یہ آپ کو کاؤنٹ بنانے سے پہلے یہ بات پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہے کہ آپ نے سیدھا سیدھا سیلر اکاؤنٹ بنا لیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیے تھی کیا ٹیکس سے لیٹڈ معاملات ہیں کیا کیا چیز آپ کو چاہیے تو create an amazon seller account you can use your customer account to start selling or you can create new amazon seller account with your business email before you sign up make sure you are ready with the following ٹھیک ہے ایک بزنس email ہونے چاہیے آپ کا amazon customer account آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا chargeable credit card آپ کے پاس ہونا چاہیے حکومتی آپ کے پاس ID ہونے چاہیے وہ identification بھی ہو سکتا ہے وہ seller بھی ہو سکتا ہے text information آپ کی چاہیے آپ کو phone number چاہیے bank account چاہیے جہاں پہ آپ amazon جو ہے نا آپ کو بھیج سکتا ہے آپ کی sales وغیرہ سے related چیزیں details وغیرہ آگیا ہے اس کے بعد اس کے بعد amazon seller کے ایک app کے بارے میں بھی انہیں نے بتایا ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے products کیسے add کر سکتے ہیں آپ کس طریقے سے products add کر سکتے ہیں کچھ ایسی categories ہیں جو سارے sellers کو اپن ہیں کوئی بھی شخص بیچ سکتا ہے کچھ کے لیے professional requirement ہے ٹھیک ہے some require approval to sell some include the products that cannot be sold by third party sellers کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ نہیں بیچ سکتے تو یہاں پہ انہوں نے ایک table دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے product categories categories without restrictions amazon devices accessories ٹھیک ہے نا جس طریقے سے kindle پہ کوئی بھی کر سکتا ہے beauty books ٹھیک ہے اور جہاں پہ مختلف categories ہیں used camera photos cell phones clothing electronic accessories fashion jewelry ٹھیک ہے نا home new garden language travel medical instruments offline office products outdoors shoes handbags software computer games sports tools toys games ٹھیک ہے اب یہاں پہ اپنے ہرے category کے آگے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جس طرح کیسے amazon device accessories new used ٹھیک ہے نا آپ new بھی بیچ سکتے ہیں used بھی بیچ سکتے ہیں amazon kindle میں آپ صرف used بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ریسل آپ کر سکتے ہیں beauty میں fragrance skin care make up hair care bath shower ٹھیک ہے نا اب مختلف ہیں topical required approvals ٹھیک ہے نا see also health and personal اب جس میں آپ کو approval چاہیے وہ بھی آپ بتائیں گے اس میں آپ نئی چیزیں خریدیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ beauty کی کوئی چیز کہیں کہ یار میں نے استعمال کیا ہے میں اس کو دوبارہ بیچنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے books calendars cards یہ آپ new بیچ سکتے ہیں اور use بھی بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے business products میں جس طرح بزنس related products across multiple categories special pricing to target business customer new used آپ کر سکتے ہیں beauty tools میں آپ new بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیمرہ بگرہ آپ new بھی بیچ سکتے ہیں تو وہ بھی بیچ سکتے ہیں cell phones آپ new بیچ سکتے ہیں used بیچ سکتے ہیں اور unlocked بھی بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے clothing accessories کے بارے میں جب آپ آتے ہیں تو آپ ہمیشہ new بیچ سکتے ہیں electronic accessories کی جب بات آتی ہے تو آپ used بھی بھی سکتے ہیں نئی بھی 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 سکتے ہیں اس میں آرڈیو ویڈیو کیمرہ فوٹوز کار electronics کمپیوٹر اور آفس accessories بھی آتے ہیں fashion jewelry میں کہہ سکتے ہیں jewelry that does not contain precious segments pearls metals etc اس میں آپ new بیچ سکتے ہیں grocery میں بھی آپ details Amazon Central پہ available ہیں وہ کہتے ہیں آپ ان کی details دیکھ سکتے ہیں تو آپ آگے بیچ سکتے ہیں musical instruments آپ new used آپ بیچ سکتے ہیں outdoors میں بھی آپ new used بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو product listing کی آپ کیا details آپ دینی ہوں گے جو آپ product list کر رہے ہوں گے تو start selling a product on Amazon you will create product listing in serial central via API product listing includes product identifier such as gtn u pc is selling you can get upc code delivery from gs one or request and exemption and sq which is product id you can create track your own inventory sq u har a inventory sq to offer details including price product condition available quantity shopping options product details like name category description images keywords which help your product if another seller already offers the same product you will match an existing listing which means some details will already be in place like the product identifiers if you are the first seller to offer a product you will create a new listing how to generate great Amazon listing this whole video here click and see this ever shopped online and opened your package to find something you weren't quite expecting with millions of products already on Amazon and new products being added every day we rely on selling partners to help us make sure customers understand exactly what they're ordering when they look at an Amazon detail page to help keep our shopped online and open use product identifiers or product IDs product IDs are part of system of unique identifiers called global trade item package to find something you aren't expecting you probably familiar with some of them UPC ISPN EAN and JAN are all acceptable forms of GTIN if you have a barcode scanned similarty here you can see how to create great listing on Amazon you can know product details how to how to picture picture لینا چاہیے اس کے اوپر ساری details Amazon کی ویڈیو کی ہیں title image image کی کیا size ہونی چاہیے variations کیا ہونا چاہیے بلو پرنٹ کیا ہونا چاہیے feature offer یہ ساری details آپ کو یہ مل جائیں اٹریکٹنگ customers کے لیے آپ کس طریقے سے customer experience کس طریقے سے better کر سکتے ہیں advertising کے حوالے سے ساری details یہاں پہ موجود ہیں آپ اپنے advertise کو offer کیسے کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ایڈ دکھے گا کیسے ایڈ بنے گا اس کی اوپر بھی ساری details یہاں پہ موجود ہیں customer reviews کیسے لینے ہے جہاں پہ جو چیز سی explainable ہوتی ہے تو amazon کیا کرتا ہے amazon اس کی اوپر ایک پوری کی پوری کتاب جو چھوٹی سی کتاب لکھ دیتا ہے تاکہ باد میں لوگوں کو مسئلہ نہ ہو ٹھیک understanding amazon policies on customer product reviews ٹھیک product reviews کی اوپر ایمازون کی کی policy ہے ٹھیک what are the customer ریویوز کیسے ہوتے ہیں customer ریویوز important کیوں ہیں customer ریویوز کی policies کیا یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں یوٹوپیا ڈیلز کے سی او کا جو ایک پچھلے دن ایک زوم کانفرنس ہوا تھا اوپن جو ایک شو تھا اس میں آئے تھے انہوں نے خریدا تو اس پہ انہوں نے کیا صحیح طریقے سے ریویو دیا صحیح پروڈٹ خریدا تو ایموزن ایکسر سیلرز کے اکاؤنٹ کو اس لیے بھی جو ایک پروز کرتا تھا کہ بھائی ایک فیک ریویور نے آپ کے ساتھ ارجنل پروڈٹ خریدا لیکن باقی جنگوں پہ فیک پروڈٹ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے دشمن کو مارنے کے لئے اس کے پروڈٹ خریدا اور گندہ ریویو دیا اس پہ بھی آپ کو یہ وائیلیشن ہے اگر آپ کسی کو بھی کسی سوشل سائٹ پہ ریویو پہ گروپ پہ کئی پہ بھی کوئی پیسے آفر کرتے ہیں ریویو لینے کے لئے تو یہ جرم ہے اس سے آپ کا کاؤنٹ اور یہ چیز ہمارے ویویوز کو سکھا جاتا ہے اگر ایمازون سے سیکھیں گے تو آپ کو بہت بڑی بہت بڑی نقصان سے بچ سکتے ہیں اگر آپ فیک ریویوز وغیرہ یہ ساری چیز لیں گے یہ ایمازون کی اگزمپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کتاب کو خود بھی دون لوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ایمازون کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کافی دکھائی دے رہی ہیں وہ جو امید ہے آپ اس پات کو سمجھیں گے جو آپ کو سکھا جا رہا ہے وہ غلط ہے وائلیشن ایگزمپلز فیملی میبر ارمپلائی اف سیلر پروڈکٹ ار کمپنی پروڈکٹ آپ فیملی میبر بھی کرے گا تو اس کو بھی کرتا ہے سیلر اگر کہے جناب ریموو کر دو ریویو کو یہ بھی وائلیشن ہے سیلر ویڈس نیگیٹیو ریوز سینڈ پر بھی فیڈبیک میکنیزم وائل پازیٹیو ریویز سینڈ ٹو ایمازون ٹھیک نا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نیگیٹیو ریوز کو کسی اور چینل کے ترو مینج کر رہے ہوں اور پازیٹیو ریوز صرف ایمازون پر بھیج رہے ہوں ٹھیک نا کوئی بھی آپ کٹالوگ ابیوز کریں گے تو وہ اسی چیز میں آجاتا ہے اگر آپ پالیسی وائلیشن کرتے ہیں ریویوز کے اوپر تو کیا ہوتا ہے ایمازون ہے زیرو ٹالرنس ٹھیک ہے اس حوالے سے ایمازون ہو سکتے ہیں پرمننٹ آپ کو ڈیلیس ہو سکتے ہیں لیگل ایکشن بھی ایمازون سیلر کے خلاف لے سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑے جو ایکشن ہیں وہ ایمازون لے سکتا ہے اگر آپ اس طرح کی وائلیشن کرتے ہیں تو دوستو اس چیز میں آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور جتنا بھی آوائیڈ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے اب بھی آپ کو بتائی جارہی ہیں وہ کس لیول پر ہیں اچھا اب میں کہہ رہا تھا کہ جو سیلر پورٹلز پہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں جو باتیں لوگ زیادہ پوچھتے ہیں تو آپ نے کسی کے گروپ میں آپ گئے آپ نے ان سے کوئی بات پوچھی انہوں نے یہاں سے شروع کرتے ہیں سیل وید ایمازون ہاو مچ ڈاز کاسٹ اس سوال کا جواب اگر آپ نے جانا ہے تو آپ اسی کلک لنک کلک کریں گے اور ایمازون آپ کو بتا دے گا تو آپ کو کسی دوسرے گروپ میں جا کر کسی ساتھ دسکشن کرنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے let's talk numbers to cost to sell on amazon depends on your selling plan product category fulfillment ٹھیک ایک یہ selling plans ہے دیکھو دوستو یہ آپ بہت اپنے کنٹری کے حالے سے جب آپ اکاؤنٹ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا ریفرل فیز بھی ہوتے ہیں آپ کے فلفل میٹ کی فی کتنی ہوتی ہے امازون چارجز ریفرل فی فور ایچ ایٹم سول دا اماؤنٹ دیپنڈز آن دا پروڈک کٹیگری موسٹ ریفرل فیز آر بیٹوین ایٹ پرسنٹ تو فیفٹین پرسنٹ ٹھیک ہے فلفل میٹ فی کیا ہوتی ہے کاسٹو شیپیور آرڈز دیپنڈز آن ویدر یو فلفل یور اون آرڈز آر یوز بائی فلفل بائی آمازون ٹھیک ہے ادر کاسٹ کیا ہوتے ہیں سم سیلر میں آنکر ایڈیشنل فی سچ آج آز لانگ ٹرم سٹوریج فیز پہ اور دا ایڈیشنل جس طرح سے آپ نے اپنا پروڈکٹ بھیج دیا بھیج دیا آمازون کے سٹور میں آہ ایف بی آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی چیز نہیں بھی کری تو آپ کو ایڈیشنل پنیلٹیز بھی پڑھتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے زیادہ زیادہ دیر اس پروڈکٹ کو رکھا ہے تو جب آپ سیلنگ کمپیرز سی پلائن کمپیرزن آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلز میں آمازون ڈیٹیلز دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ کے پاس پلانز آرہے ہیں پلانز کے انڈویجوال ہے پوائنٹی نائن ڈالر آئیٹم سولڈ ایڈیشنل سیلنگ فیز اور پروفیشنل میں آپ کو 39.9 ڈالر پر منت ہوتا ہے ٹھیک ہے یو سیل فیور دن فورٹی یونٹس آم منت ٹھیک ہے انڈویجوال میں آپ کو فورٹی یونٹس آمانسل کرنے ہیں یو سٹل ڈیسائیڈنگ وٹو وٹو سیل یعنی آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کیا بجھنا چاہتے ہیں یو نات پلان تو ایڈوٹائز آر یوڈ اڈوانس سیلنگ ٹوز یہ انڈویجوال کو ہوتا ہے کہ آپ میں ایڈوٹائز نہیں کرنا چاہتے ہیں آرڈوانس سیلنگ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ فورٹی یونٹس کرنا چاہتے ہیں پروفیشنل کیا ہوتا ہے کہ آپ چالیس سے زیادہ یونٹس سیل کرنا چاہتے ہیں آہ you want to advertise your product you want to qualify for top placement on product ڈیٹیل پیجز you want to use advanced selling tools like اپی آئی and reports you want to sell products to restricted categories ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلنگ پرینٹ فیچرز کیا ہوتے ہیں آہ انڈویجوال میں کیا فیچرز ہیں اس میں کیا ہیں add new products to amazon katalog دونوں کر سکتے ہیں grow your business with fulfillment by amazon ٹھیک ہے ایف بھی دونوں کر سکتے ہیں انڈویجوال بھی کر سکتا ہے professional بھی کر سکتا ہے apply to sell in additional categories یہ انڈویجوال نہیں کر سکتا save time creating listing in bulk یہ انڈویجوال نہیں کر سکتا professional والا بندہ کر سکتا ہے manage inventory with feed spread sheets and reports یہ انڈویجوال کو نہیں available ہوتی ہیں professional کو available ہوتی ہیں top placement یہ جو ہےنا صرف professional کو available ہوتا ہے selling efficiency API کو آپ use کر سکتے ہیں یہ صرف professional کو available ہوتا ہے تو باقی جتنے برزیادہ فیچرز ہیں وہ آپ جو ہےنا الگ جو ہےنا professional اس کیلئے آپ کو چاہیے amazon پر اپنی sales margin کس طریقے سے کرتے ہیں جیساکر طرح پر ایک product ہے unit ہے اس کی cast ہم رکھتے ہیں 10$ ٹھیک ہے listing price اگر ہمیں مل جالتی ہے 2$ ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ آپ پھر product category بھی select کر سکتے ہیں کوئی product automotive یا ہم یہ کسی اور چیز سے power sports کے بارے میں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا fulfillment method میں کرتا ہوں fulfilled by seller ٹھیک ہے shipping cost میں کر دیتا ہوں 3$ ٹھیک ہے تو آپ کو جو اس طریقے سے margin parcel آپ کو minus 8.60$ ٹھیک ہے نا item sale price 2$ cost of goods 10$ اب یہ cost of goods cost of goods ہم کر دیتے ہیں 1$ ٹھیک ہے نا تو 40$ پہ آپ کو یہ مل جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو margins کا آپ کے پاس کلکولیٹر آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اندازہ لگا لیں کتنا amazon ان چیزوں پہ آپ کو facilitate کرتا ہے تو اگر آپ جب بھی آپ نے کلکولیٹر استعمال کرنا ہوگا تو آپ amazon کا ہی یہ کلکولیٹر یہاں پہ استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے category ریفرال فیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پرڈکٹس پہ جس طریقے سامنے دیکھا ہے کہ آپ کو 15% ہوتا ہے اگر آپ 3D پرنٹڈ پرڈکٹس میں 12% ریفرال فی پرسنٹیج لگتا ہے اس کی اوپر ایم ایڈن ڈیوائیس پہ 45% لگتا ہے ریفرال فی منیموم کتنے ہو سکتا ہے جس طریقے سے 30 سینٹس منیموم ایک پرڈکٹ پہ تو یہ ریفرال فی آپ مختلف اپنی پرڈکٹ کٹیگری میں دیکھ سکتے ہیں پھر ایف بی اے فلفلمنٹ کی فی کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ ڈیمینشنز کیا ہیں اس کی شپنگ ویٹ کیا ہوگا پیکجنگ کیا ہوگا فلفلنگ یونٹ کیا ہوگا یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ایمازون میں مل جاتے ہیں یا اگر اپریلز کا جانا چاہتے ہیں تو کیا ڈیمینشنز ہونی چاہیئے ایف بی اے سٹوریج بھی کتنی ہونی چاہیئے جنوری سپٹمبر میں کر سکتے ہیں اکتوبر دسمبر کر سکتے ہیں سٹینڈر سائز کتنا ہو سکتا ہے اوبر سائز کا کتنا ہو سکتا ہے کتنے چارجز آپ کے ہوتے ہیں ایف بی اے کی فیس آپ اگر اندازہ لگانا چاہیں ٹی شیٹس کے بارے میں یا بی بی کاؤسٹ یا کوئی بھی مالیٹر وغیرہ کی کا کوئی بھی پروڈکٹس کے آپ کو جان نہیں ہو آپ اس ویب سائٹ پہ فردر اپنے حساب سے جان سکتے ہیں انونٹری کی فی کتنی ہو سکتی ہے ایشنل سلنگ اس پہ ساری ڈیٹیلز ہیں رینٹل بک سرویس فی کتنی ہو سکتی ہائی بیگنرز گائیڈ اس کے اوپر ایمازون کی پوری ایک ڈیٹیل ہے ایک ای بک ہے یہ آپ نے جو شروع میں سٹارٹ کر رہا وہ سارے کتاب کو پڑھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ای بک میں اکثر آپ لوگ دوستوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو ڈاللوڈ کریں اس کو انڈویجول پلان کرتے ہیں آپ 40 ایٹم سیل کر سکتے ہیں انڈویجول ایٹم میں اگر آپ 40 ایٹم سے زیادہ سیل کریں گے تو اس کے بارے میں وہ آپ بتاتا ہے یہ ایک مکمل گائیڈ ہے سیلر سنٹرل کو کیسے جانا سیلر سنٹرل کی آپ جب آپ ریجسٹر کرتے ہیں اس کے بعد آپ کس طریقے سے ریسورسز کو یوز کر سکتے ہیں سیلر سنٹرل کے پورا آپ کو ریٹیل میں بتا دیا گیا ہے آپ انونٹری کا ٹرائک کیسے رکھ سکتے ہیں کسٹم بزنس رپورٹ کیسے کر سکتے ہیں کسٹمر میٹرکس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں سیلنگ پارٹنر سے کیسے سکتے ہیں سپورٹ لے سکتے ہیں کیپ ٹرائک آف ڈیلی سیلز کا آپ کیسے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لسٹنگ ہاو ٹو لسٹ پروڈک پروڈکٹ سکی یو پروڈک ٹائٹل پروڈک ڈسکرپشن بولٹ پروڈک ایمیج سرچ ٹرم ٹھیک ہے نا یہ ساری چیز آپ کو ڈیٹیل میں جہاں پہ دی گئی اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس چیز کو ایک ایک کر کے ایک سرچ پروڈک ڈیٹیل پیج میں بھی ساری جس طریقے سے آپ کو ڈیٹیل چاہیے ایمیج کا کیا ڈیمنشن ہونا چاہیے ٹائٹل پروڈکٹ کیا طریقہ یوز کرنا ہے تو آپ اپنا طریقہ یوز کریں کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا اس میں دو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایمازون 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 مرچنٹ بھی ہوتا آپ خود بھی خود پیک کریں خود ہی بیچیں کوئی بھی سروس استعمال کر خود بیچیں گے دوسرے میں کیا ہوتا ہے ایمازون کے ایمازون پہنچاتے ہیں وہاں سے ایمازون آگے سنبھال پھر ایمازون کی اپنے چارجز ہوتے ہیں اور اگر آپ پڑھا رہے تو اس کے اور چارجز ہوتے ہیں یہ ساری فیز ہم نے پہلے بھی دیکھ ہیں آپ کسٹومر سرویس سٹینڈرز کے مجرد میں آپ کہا سٹینڈ کرتے ہیں پری فلفل منٹ کینسل ریٹ اینیشیٹر بائی سیلر بیفور شپمنٹ لیٹ شپمنٹ اس میں بہت انٹیگریٹیز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بزنس گروت کی آپ کے لئے کی پرچیونٹیز ہیں اور سیلر کی چیک لسٹ کیا ہوتا ہے کسی بی سیلر کے لئے تو یہ ایک ای بوک ہے اس کو آپ نے مکمل طور پر پڑھنا ہے دیکھنا ہے میڈیا ایمازون ڈوٹ کام یہ لنک یہاں پہ ہم نیچے رکھ دیں گے اس کو آپ بعد میں خود بھی کر سکتے اس ویب سائٹ کو میں ساری معلومات یہاں پہ لے سکتے ہیں اچھا تیسرا سوال جو ہوتا ہے ای کام ای کام ای کام اگر آپ ای کام ای 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 سی 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 میرے خیال میں اس سے بڑھ کر دنیا کا اور کوئی پلیٹ فارم نہیں سکتا کہ ای کام ای 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 کرتے ہم اس لنک کو اوپن کیا سٹار ای کام ای بزنیس ان 2021 ای سمری کیا ہوتا ہے ای ای سٹار ای بزنیس ای سب سے پہلے ای بزنیس کی آپ کیا چاہیے آپ ریس ای بزنیس ای 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 بез ای ای وا ای ای سیلنگ چیلنگ کیا مانگوا سکتے ہیں آن لین سٹور کیسے بنا سکتے ہیں یہ ایک پورا ای کامرس کی اوپر ایمازون کا ایک فل کورس ہے اس کو آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں آپ کو کسی دوسرے پلٹواؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنی فلفلمنٹ سیٹیزی کیسے بنا سکتے ہیں کسٹومرز کو اٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ آٹھ جو سٹیپس ہیں یہ میری خیال میں اس سے بڑھ کر ایمازون سے بڑھ کر ای کامرس کو سمجھنے کا اور کوئی بھی دنیا میں ذریعہ نہیں ہے what is e کامرس بزنس یہ دیکھیں آپ اگر ایمازون سے سیکھیں گے دنیا کی سب سے بڑی e کامرس پلٹ فارم سے تو آپ انداز لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے ایکسپارٹ ہوں گے how profitable is e کامرس کتنا profitable ہے یہاں ساری ڈیٹیلز دیکھیں ہیں getting started کیسے کریں ای کامرس بزنس میں اپنا بزنس آئیڈیا کیسے سرچ کریں ٹھیک ہے یہ پوری جو ہے نا ایک ڈیٹیلڈ ایک ویڈیو ہے جو کہ آپ جان سکتے ہیں ڈیٹیلڈ جو ہے نا ایک اس کے اندر ویڈیوز بھی ہیں اس میں آپ ٹیکس بھی پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس اس کورس کو لازمی پڑھئے آپ چاہے وی اے ہیں آپ چاہے سلر ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ سادیا میرزہ ایک خاتون I think there is nothing more special than putting out something in the world that you are proud of ڈیوز کیورڈز کیسے کر رہے ہیں آپ نے ویلی ڈیٹنگ یور پرڈکٹ ایڈیا اپنا پرڈکٹ ایڈیا ویلی ڈیٹ کر سکتے ہیں رائیٹ پرڈکٹ چوز کرنے کے لیے جہاں پہ انہوں نے ٹپس بتائے ہیں ٹھیک ہے نا پیکج کرنا ایزی ہو بریننگ پوٹنشل ہو افوڈیبل ہو تو ہو کسٹمرز کو have long shelf life ٹھیک ہے نا پرڈکٹ ڈیٹ می بی ڈیفیکلٹ فور نیو انٹرپنیورز آہ فوڈ ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جگہ آپ اگر نئے بند ہیں آپ کو نہیں پتا کہ فوڈ کو سائی کیا کیسے کیا جائے تو آپ اس ایڈیا سے وائیڈ کریں لو پروفٹ مارجنز کو نئے سیلر کو وائیڈ کرنا چاہیے ہیوی بلک آئیٹمز کو وائیڈ کرنا چاہیے کمپیٹیٹو پروڈکٹس کسٹمر ریویوز جہاں پہلے سے بہت زیادہ ہیں وہاں پہ نئے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک پورا ایک کورس ہے ایمازون کے بارے میں ای کامرس کے بارے میں چاہیے آپ ایمازون پہ کر رہے ہیں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی یہ گائیڈ لینڈز استعمال ہو سکتے ہیں پھر آپ نے ایک برینڈ بنا لیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کا برینڈ کاپی نہ ہو کیسے ریجسٹری کر سکتے ہیں کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کی اوپر ساری گائیڈ لینڈز اویلیبل ہیں تو سورسنگ جور پروڈکٹ سورسنگ کیسے کر سکتے ہیں اب اگزسٹنگ چیزوں کو جو موجودہ چیزیں ہیں وہ آپ کو لور پرائس پہ ملی ہیں وہ آپ ریسل کر سکتے ہیں ہم اس کورس میں کور کر چکے ہیں کہ آپ نے کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کو آپ دوبارہ سے ریسل کر سکتے ہیں کون سی پروڈکٹ کے لیے آپ کو نیو پروڈکٹ کی ضرورت ہے تو یہ چیز ہم پہلے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنی کس طریقے سے نیو پروڈکٹ بنا سکتے ہیں مینی فیکچر کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں چوزنگ یور آن لین سیلنگ چینل یہ آپ چوتھا سٹیپ ہے ای کامرس میں یہ آپ پورا جو ہے نا انہوں نے ڈیٹیلز میں آپ کو ایکسپلین کیا ہے ویڈیوز بھی دیئے گئے ہیں ویڈیوز بھی دیئے گئے ہیں ویڈیوز ٹو سیل کے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کورس میں صرف آپ کو صرف امپاور کرنا چاہتے ہیں صرف اس اس بہت بڑی یونیورس یہ بہت بڑی دنیا ہے جس کو آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا لوکیشن کتنی امپورٹنٹ کرتی ہے امپورٹنٹ ہے اس کی اور یہ ایمازون کے کرسٹنگ جو اور آن لین سٹور کیسے کر سکتے ہیں بزنس نیم کیسے سیلیکٹ کرنا ہے بزنس نیم میں کس بات کا خیال رکھنا ہے لانچنگ اور رننگ آن لین بزنس ساری ڈیٹیلز ہیں ایمازون کی اور مختلف سکسس فل کے سٹڈیز ہیں ای کامرس مارکٹنگ اینڈ پروموٹ پروموشن کیسے کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے نا ہیں اور اہاں آپ نے پھر اگر چال کے طور پر ٹیسٹنگ کرنی ہے اے اینڈ بی ٹیسٹنگ یعنی دو پروڈٹ کو آپ نے لیا پھر ان کی ٹیسٹنگ کی ہے اس کی اوپر ساری ڈیٹیلز ہیں ای کامرس بزنس کے بارے میں جو ہے نا بی ٹو بی کیسے ہوتا ہے بی ٹو بی یا بی ٹو سی کریں بوت کیسے کریں ہیں یہ واری ساری ڈیٹیلز ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ مختلف آپ کے برائنڈز کی کیس ٹیڈیز ہیں کہ وہ کیسے گرو کیا امازون میں دیکھیں اب آپ انٹرنیشنل جب جا رہے ہیں تو پھر آپ کو لوکل لوگوں کی کیس ٹیڈیز میٹر نہیں کرتی کیونکہ آپ انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو پیج ہے اس کو آپ لازمی یاد رکھیں یہاں سے ہم ایک ایک سٹیپ کو کلیر کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ ای کامرس انٹرو ٹو ای کامرس کیسے ہوتا ہے بیگنرز کی گائیڈ کیسے ہوتی ہے اب چوتھی چیز جو ہے نا وہ انوینٹری مینجمنٹ ہے اس میں ہم دوبارہ جائیں گے انوینٹری مینجمنٹ کے ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں گے انوینٹری مینجمنٹ وانو وان اسنشلز فار ای کامرس بزنس دیکھیں یہ پوری ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے چاہیے آپ چاہے وہ کہتے ہیں پورٹیبل چارجز بھیجتے ہیں یا آپ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ بھیجتے ہیں یا آپ ہائی انڈ کاسمیٹکس بھیجتے ہیں کچھ بھی بھیجتے ہیں تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے گائیڈ لینڈز میں ہیں سمری کیا ہے آہ پروسس یا ایکٹیوٹیز کے انوینٹری کو انوینٹری کہتے ہیں پروڈکٹ سے سروس پروڈکٹ دو بھی بھیجتے ہیں اس کے حوالے سے آہ آپ کس طریقے سے اس کو مینج کر سکتے ہیں فینل کسٹمر کو پہنچا سکتے ہیں یعنی اپنے سٹور سے یا ایمازون کے سٹور سے لے کر کسٹمر تک پہنچا سکتے ہیں اور آپ میں ایک شور کرتے ہیں کہ ہر وقت آپ کا پروڈکٹ اویلیبل ہو یہ نہ ہو زیادہ آرڈرز آگا ہے تو آپ کو پروڈکٹ ڈلیے ہو گیا تو اس کے اوپر ساری آہ ساری گائیڈ لینڈز ہیں ٹھیک ہے نا انوینٹری سے ریلیٹڈ کیا چیز اہم ہے ایمازون انوینٹری مینجمنٹ کیا ہے یہ ٹپس ہیں جو آپ کو انوینٹری مینجمنٹ میں ہیلپ کریں گے انوینٹری مینجمنٹ کی ایف ای کیوز زیادہ تر کوششنز کیسے کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلے لوگ سوال پوچھتے ہیں ہاؤ ڈو یو مئیر ٹو سی ایف یار سکسسفولی مینجنگ انوینٹری ٹھیک ہے تو اس پر انہوں نے کیا کریں گے سیل ترو ریٹ آپ کی کتنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا آپ کی اگر مہینے میں دو پر بکنی ہوں اور آپ نے ایمازون ایف بی اے میں جا کر جو ہے نا دس دس یا بیس پروڈکٹ جو نا رکھوا دی خامخواہ آپ ان کی فیس ادا کر رہے ہوں گے تو اس وجہ سے آپ کو انوینٹری مینجمنٹ کی ساری گائیڈ لینڈز کو جانا ضروری ہے سیل ترو ریٹ آپ کا انتہائی آہم ہے انوینٹری ایج رپورٹ بھی آپ نے دیکھنی ہے انوینٹری پرفارمنس انڈیکس یہ پیرامیٹرز جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سل ترو ریٹ کے لیے کیا ہے number of units sold number of units received multiply by hundred یہ ایک سکور ہے ان کا ایف بی اے سل ترو ریٹ کیا ہے total units shipped to customers in past 90 days divided by average number of units in your ایف بی اے انوینٹری during the same period اس پر سے مختلف گائیڈ لینڈز ہیں مختلف ایک ایک question کا اتنا لمبا انصر کہ آپ کو ہر سوال کا ڈیٹیل میں جواب ملے انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کیا کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس پی او پر آپ کو بہت ساری questions کے ڈیٹیلز ملیں گے what is simplest way to manage your inventory ٹھیک ہے نا سادہ طریقہ کیا ہے using a third party inventory management service like fulfillment by amazon allows you to automate inventory management aspects such as demand planning maintaining healthy inventory levels and widening aging inventory or spoilage ٹھیک ہے نا ایف بی اے اگر آپ use کرتے ہیں جو ایمازون کا خود کا fulfilled by amazon ہے آپ اپنے چیز کو ایمازون کے store پر پہنچانا ہے آگے سے ایمازون manage کرے گا تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو کہ آپ کو بہت بہت ساری چیزوں میں help کرتا ہے آپ inventory آپ کا overage ہونے سے مطلب رہ جاتا ہے ختم نہیں ہوتا آپ کو بہت زیادہ benefits اس میں ہوتے ہیں reports آپ کو مل جاتی ہیں اور مختلف amazon کے already tools ہیں جن کے تو آپ inventory کو manage کر سکتے ہیں order management اور inventory management کیا فرق ہے inventory turnover ratio کیا ہے خیر آپ کو inventory سے related اگر کوئی بھی معلومات جاننے جاننے ہوئے تو آپ یہی آپ کا بہترین source تھا تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ والی چیز بھی کر دی اب جو sell with amazon کی آخری چیز sell on amazon اس پہ ہم دیکھتے ہیں 10 things you need to know to sell online with amazon دس چیزیں آپ کو جانی چاہیئے ٹھیک ہے نا what does it mean to sell online with amazon ٹھیک ہے اب جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا نا کہ 300 million customers shop کرتے ہیں amazon سے ٹھیک ہے نا اور مختلف دنیا کے ممالک سے کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا customer صرف پاکستانی انڈین یا بنگلہ دیش ہوں گے بلکہ آپ american seller آپ چینیز seller سے بھی compete کر رہے ہوں گے یہ بات آپ کو جاننے کی ضرورت ہے اور آپ sellers کی list آپ دیکھ دیکھ سکتے ہیں کون ہیں ٹھیک ہے نا selling online آپ آپ دیکھ سکتے ہیں who sells in amazon store sellers کون ہیں وینڈرز کون ہیں دوزار بیس کی amazon smb impact report ہے پوری report آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو جانا چاہیے اگر آپ amazon کا expert بننا چاہتے ہیں یا آپ اس business میں کسی کو advice دینا چاہتے ہیں مختلف طریقے sell کرنے کیا ہیں amazon stores میں ٹھیک ہے نا آپ کہاں کہاں پہ sell کر سکتے ہیں customer کس طریقے سے shop کرتے ہیں اس کی ساری details amazon کی ہیں امریکہ یورپ ایشیا پیسیفک میڈلیز کی information ٹھیک ہے amazon ڈاٹ کوم یہ امریکہ کا main ہے باقی مختلف countries کی آپ sites میں جا کے بھی details دیکھ سکتے ہیں اب ایمازون business کیا ہے handmade چیزیں کس طریقے سے کیا ہوتی ہے application process کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کوئی بھی اگر نئے product launch کرنا چاہتے ہیں یا اگر کسی بھی product کے آپ copyrights ہیں patents وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں تک یہ لوگ آپ کو guide کرتے ہیں product categories کیا ہیں restricted products کیا ہیں یہاں پہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کچھ products کیلئے آپ کو approval بھی ضرورت ہے ہم نے پچھلے سیشن میں جہاں پہ ہم pricing دیکھ رہے تھے جہاں پہ ہم options دیکھ رہے تھے product selling میں ایک ڈیٹیل ٹیبل سے ہم go through ہوئے تھے جہاں سے یہ جانا ضروری تھا کہ کون سے products کے لیے آپ نئے بھیج سکتے ہیں یا old بھیج سکتے ہیں کون سے کے لیے approval چاہیے ایمازون کے customers کون ہیں جس آپ کی customers کا جانا آپ کو بہت ضروری ہے prime members کون سے ہیں customer reviews کتنے important ہیں customer reviews کی ہم نے ساری details دیں آپ کو detail page a plus content کیا ہے selling tools کیا ہیں ٹھیک ہے نا how to how do amazon seller deliver orders to the customers پورا process آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کا product کیسے کام کرتا تو یہ ہم نے پہلا part capture کیا sell with amazon جو amazon کی details موجود ہیں اچھا اب دوسرا جو option ہے وہ ہے جی selling programs کا ٹھیک ہے نا اس میں آپ fulfilled by amazon fulfilled by amazon کی ساری details آپ جان سکتے ہیں آپ کو کسی گروپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سارا overview دیتا ہے اور یہ سیل آن ایمازون سے ہے ٹھیک ہے نا what is fulfilled by amazon جائز تو لوگ پوچھ رہو ہوتے ہیں تو اس کی میں آپ کو exact جو جو questions ہیں جو amazon سے related amazon خود بتاتا ہے اس کا جواب وہ آپ دیکھ لیں fulfillment is a process of storing packaging and shipping orders as well as handling returns and exchanges effective reliable e-commerce fulfillment delights customers with fba you send your products to amazon's fulfillment centers and we pick pack ship provide customer service for those products ٹھیک ہے آپ amazon کو بھیجتے ہیں amazon آگے پک کرتا ہے پیک کرتا ہے customers کو بھیجتا ہے اگر customer کے طور پر try کرتا ہے تو customer کو جو اینا shipping returns یہ ساری چیزیں ڈیٹیلز مل جاتی ہیں آپ اپنا وقت بتا سکتے ہیں اگر آپ fba کرتے ہیں ٹھیک ہے نا fba کا step کیا ہے seller account پہلے سے بنانا پڑے گا fba کا جو اینا سنٹرل ٹو سیٹ اپ fba create your product listing کریں گے prepare your product اپنا product کو تیار کریں گے شپ ٹو ایمازون ٹھیک ہے ایمازون کو شپ کریں گے اب یہاں پہ انہوں نے seller spotlight مختلف sellers دکھائے جو کہ کامیاب ہیں fba کی benefits انہوں نے بتایا کہ fba کی کیا benefits ہیں یہاں پہ small delight and subscribe and save fba pen EU fba export یہ ساری چیزیں cost effective ہے storage fulfillment fees کس طریقے سے ہوتی ہیں inventory کا ہم نے پورا section گزارا ہے یہاں پہ بھی آپ کو fba کی دوبارہ سے ساری details آ رہی ہیں یہ جس طریقے سے خوبصورت طریقے سے ساری details سارا کورس سب کچھ design کیا گیا ہے مجھے نہیں لگتا اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے کورس کی یا کسی بھی قسم کے details کو جاننے کی ضرورت ہے تو ہم نے پہلا جو چیز دیکھا fulfillment by amazon یہ بہترین website ہے یہاں پہ جا کر آپ نے explore کرنا اور آپ نے دیکھنا ہے اور یہ ایک پوری دنیا ہے اس پہ آپ آپ رات دن بیٹھے رہے ہیں آپ کام کرتے رہے ہیں آپ یہاں سے اٹھیں گے آپ دنیا کے سب سے بڑے ایکسپرٹ سے بھی بڑے ایکسپرٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایمازون پہ advertise کیسے کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف marketing campaigns وغرہ میں interested ہوتے ہیں تو ایمازون پہ advertise کیسے کرتے ہیں increase visibility and sales on amazon with advertising یہ دیکھیں یہ ہم نے دیکھ لیا do you know that sponsored ads can help your boost visibility reach more shoppers and increase your sales sponsored ads campaigns are easy to set up and we will give you 50$ in free ٹھیک ہے پہلی دفعہ جب آپ کر رہے ہوں گے تو 50$ آپ کو free دیں گے ساکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ایڈ اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں آپ کی sale increase ہو اور آپ کو cost کی اوپر بھی control ہوتا ہے ٹھیک ہے advertising solution کیا ہیں sponsored products sponsored brands sponsored displays stores ٹھیک ہے نا اگر start کرنا ہو تو seller central میں آپ نے کیسے کرنا ہے campaign کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے reach more shoppers with ads کس طریقے سے آپ پہنچ سکتے ہیں control your cost کیسے کر سکتے ہیں measure success our requirements to check before you start advertising account featured offer products یہ ساری چیزیں آپ کو start advertising میں یہاں پہ آپ کو ساری details بھی مل جائیں گی اگر آپ نے globally advertise کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں فائرین کنٹری is eligible to advertise ٹھیک ہے نا click the flag that sign seller central ٹھیک ہے نا ہر ایک flag کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ advertisers کے complete guide ہے advertising کی best practices ہیں advertising brands کے لئے کیسے کر سکتے ہیں webinars ہوتی ہیں بقاعدہ amazon کی تو میرا جو یہاں پہ ویڈیوز ہیں seller جنسٹی کی ہیں کس طریقے سے success stories ہیں کامیابی کی کہانیاں ہیں لوگوں نے successfully sell کیا ہے اور frequently asked questions ہیں frequently asked questions کے لئے آپ کے پاس دو options ہیں یا تو آپ جائیں ان groups میں جہاں پہ لوگ آپ سے پیسے لے کر advise دے رہے ہوں کیا بتا وہ advise ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس ایمازون کی guidelines ہیں جو کہ آپ کو ایمازون بتا رہا ہے تو میرے خیال میں آپ یہیں پہ آئیں what are sponsored products ٹھیک ہے نا why should i use sponsored products ٹھیک ہے نا what are sponsored brands یہ ساری details آپ یہاں پہ جان سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو cpc advertising کے بارے میں جاننا ہو keywords کے بارے میں جاننا ہو featured offers کے بارے میں anything آپ جان سکتے ہیں تب ہم نے ایمازون advertising کو cover کیا اب ایمازون worldwide اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کی ساری details آپ کے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ایمازون sell worldwide with amazon ایمازون اس کی ساری details آپ کے پاس آ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے پورا global selling کا guideline دیا ہے ٹھیک ہے ایمازون expand international overview guide case guide europe japan australia accelerate your international selling using the power of amazon global brand where to expand یورپ میں asia pacific میں آپ کہاں کر سکتے ہیں emerging countries کون سی ہیں اور different جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان ویب سائٹس پہ بھی ایمازون سعودی ریبیا کا الگ ویب سائٹ ہے ایمازون دبائی کا الگ ویب سائٹ ہے ایمازون ہر کچھ ملکوں میں جس طرح سے انڈیا میں ہے ایمازون انڈیا کا بھی ہے ایمازون بھی پاکستان میں نہیں ہے پاکستان کو seller list میں انڈیا ایڈ کر دیا ہے لیکن آپ ان کنٹریز میں بھی expand کر سکتے ہیں تو گلوبلی بھی ان کی ساری ڈیٹیلز ہیں اور success stories ہیں جی آپ جان سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو اس کے بعد ایمازون بزنس ہے ٹھیک ہے ملین بزنس کسٹومرز کو آپ پہنچ سکتے ہیں یہ particularly بی ٹو بی سے related case ہے اور اس کے اوپر ویڈیوز بھی آپ جان سکتے ہیں selling on ایمازون register to sell business profile set up a product start selling یہ ساری ڈیٹیلز step by step آپ کو بتائے گئے ہیں ایمازون بزنس کی فیچر بتائے گئے ہیں اور ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں سے نیچے مل جاتے ہیں پھر اس کے بعد new programs کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں unlock universe of selling opportunities نئے programs ایمازون کیا لے رہا ہے یہ بھی آپ جان سکتے ہیں ٹھیک ہے business to business کیا ہیں advertise your listing کیا ہے selling amazon stores worldwide ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس اس میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر ہم ایک ڈیٹیل میں چلے گئے تو یہ پورا کا پورا جو ہے نا ہمارا پورا دینس میں لگ جائے گا اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام بہت آسان ہے اور آپ easily جو ہے نا بغیر پڑھے یا دو چار ویڈیوز دیکھ کے کر سکیں گے تو my apologies آپ اس کو آسانی سے نہیں کر پائیں گے آپ کو دل جان سے محنت کرنی ہے اور جتنی ایفٹ آپ کر سکتے ہیں آپ نے اتنی کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد ایمازون ویڈ برینڈز کا ہے ٹھیک ہے نا کہ اپنا آن لین سٹور کیسے بلڈ کریں اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ صرف دیکھ لی جائے گا کہ کس حد تک یہ دیکھو یہ آپ کی ساری کی ساری آؤٹ لائن ہے ٹھیک ہے آپ میری ویڈیو نہ بھی دیکھیں آپ کیا کریں اس لنک پہ جائیں سل.amazon.com اینڈ پہ جائیں اور پورا آؤٹ لائن جا کر دیکھیں ٹھیک ہے پورے کورس ہر چیز ہر ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ابھی ہم نے دیکھا کہ بیلڈ آن آن لین سٹور ٹھیک ہے بیلڈن آن لین سٹور فیچرنگ یور برینڈ اپنے برینڈ کو لے کر آپ کس طریقے سے آن لین بنا سکتے ہیں کوئی کوئک سمڑی کیا ایک پروفیشنل سارے رکاونٹ بنا ہے برینڈ ایمازون برینڈ ریجسٹری میں بنا برینڈ ریجسٹر کروائیں ایڈ پروڈکٹ اینڈ سل ای پلس کنٹنٹ تو کسٹمایز یور ایمازون لسٹنگ کریٹ یونیک سٹور فرنٹ برینڈ برینڈ ایمازون سٹور ایس مور ٹوز اینڈ گروڈ ڈسیونگیشور پر برینڈ آل انکلوڈ ویڈ ویڈیور سیلر اکاونٹ ایمال برینڈ سٹور آپ کو کیوں چاہیے ٹھیک ہے نا برینڈ سٹور کی ریجسٹری کیسے ہوتی ہے اس ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ اس میں موجود ہیں ایڈ اے پلس کنٹنٹ تویور برینڈ پروڈکٹ ایمازون بائی فالونگ ڈیس سٹپس سٹپ وائز آپ کو ایک ایک چیز ایک ایک چیز آپ کو بتکھایا گیا ہے پھر ان کی ویڈیوز ہیں جو کہ سل ان ایمازون پہ بھی آویلیبل ہیں یعنی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے اور کنٹنٹ بھی آپ کو بتایا گیا ہے ٹپس فور برینڈز آن ایمازون ٹھیک ہے نا ٹپس فور برینڈ آن ایمازون آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ٹپس یہ ایکسپلین کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر میں اس کو دیکھنا چاہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اے پلس کنٹنٹ کے لیے سپانسر برینڈ کے لیے سٹورز کے لیے ساری ریچلز دی گئی ہیں ہم اس کو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ مینجور ایکسپریمنٹ ورچول بینڈلز کیسے انہوں چاہیے ویڈیو اپلوڈ ایمیج کسٹمر ریویوز ایمازون ایٹریبیوشن یہ ایک پوری دنیا ہے دوستو جو کہ ایمازون نے آپ کے لیے افیشلی کیا ہے اگر آپ کو احساس ہو کہ ایمازون کا کنٹنٹ کتنا زیادہ موجود ہے کتنی زیادہ چیزیں موجود ہیں تو آپ کبھی بھی کسی بھی سلر کے پاس کسی کے پاس اپنا پیسہ ضائع کرنے نہیں جائیں گے یہ جو اتنا زیادہ کنٹنٹ ہے یہ سارا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایمازون کے نام پر کوئی کسی کے ساتھ سکیم نہ کرے یہ ہوتا کیا ہے بڑا آسان ہے دوسروں کے لیے باتیں کرنا باتوں سے باتیں مرانا اپنی طرف سے باتیں کرنا لیکن یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایمازون کی ہے ایمازون لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ سیل کر سکتے ہیں تو ہم بیلڈور برینڈ آن ایمازون ٹین ٹولز ہم نے دیکھ لیے آپ برینڈ اونر کیس سٹڈیز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ایمازون برینڈ ریجسٹری کا انہوں نے الہدہ ٹائپ دیا ہے ایمازون یہ کیس سٹڈیز ہیں آپ دیکھو فریشلی پکٹ ہوپ این ہنری نیو ریپبلک یہ مختلف برینڈز کی کیس سٹڈیز ہیں پڑھ کے اپنے حساب سے سیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو پوری کی پوری کیس سٹڈی دکھائی دے گی ہم اس خاتون کی جو پوری کہانی ہے اس پہ کلک کر کے اس کو سن بھی سکتے ہیں آپ دیکھ لی جئے گا ایک خاتون جس پروسس سے گزرتی ہے اور میں آپ کو برینڈ بتانے کے حوالے سے بتاؤں کہ نائکی جو ایک برینڈ ہے وہ کیسے بنی ہے وہ بھی اسی چیز سے بنی ہے کیونکہ کچھ رنر تھے ان کو رننگ شوز میں مسئلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے سب سے پہلے شوز اپنے لیے بنائے اور بعد میں ان کے شوز کو پوری دنیا نے خریدا تو ایک کتاب اس کے اوپر لکھی گئی ہے اس کا نام ہے ری ورک کے نام سے ری ورک وہ کتاب آپ پڑھی ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی مسئلہ کو حل کیجئے اپنا مسئلہ حل کیجئے پھر آپ کے والے مسئلے کو دنیا میں بہت سے لوگ فیس کر رہے ہوتے ہیں آپ پھر جو ہے نا انہی کو وہ چیز حل کیجئے ان کا مسئلہ حل ہو گیا آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ آپ کے سٹڈیز مختلف دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ سکسسفل برینڈز کس طریقے سے ہوں برینڈ ریجسٹری کیسے ہو سکتی ہے یہ بھی آپ نے جا کر دیکھنا ہے ایک ایک سٹپ کو بیلڈ یور برینڈ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیپ دے تنگ سیمپل یہ میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی یونیورس بتا دوں جس کو اگر ایک عام انسان اگر لکھنے میں اس کو اگر بنانے میں لگ جائے تو اس کی ساری میرے خیال میں زندگی لگ جائے جتنا یہاں لکھا گیا ہے یہ ہزاروں لاکھوں کتابوں کے برابر ہے اب میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ ساری چیز کو گھونٹ کر کے پی جائیں ایس طرح میں نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لرن کریں دیکھیں آپ اگر ای کامرس بزنس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک یونیورسٹی میں بھی تو جا کر سال ضائع کر دیتے ہیں تو اگر آپ صرف ایک مہینہ اسی ویب سائٹ پہ لگائیں گے تو آپ ایک ایسی کمپنی ایک ایسے پروسس کے بارے میں ایکسپارٹ ہوں گے کہ آپ دنیا کی کسی شخص کو بھی گائیڈ کر سکیں گے اور انگریزی کا ایک مکولہ ہے کہ اگر آپ نائی کی دکان کے باہر چکر لگاتے رہیں گے تو جلد یا بدیر آپ اپنی کٹنگ کروا لیں گے تو اس وجہ سے ایمازون برینڈ ریجسٹری ایمازون کی اوپر اس ویب سائٹ پہ رہیں اس ویب سائٹ کو بک مارک کریں پڑھیں اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ آپ نے یہاں سے لے کر ان ساری چیزوں کو پڑھنا ہے ایک ایک کر کے اور آپ نے سمجھنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرنا ہے ان کی ویڈیوز دیکھنا ہے ان کی ویڈیوز سارے پریکٹیکل ہیں وہ میں آپ کو نہیں دکھا رہا کیونکہ وہ بہت بڑا وقت ہمیں لگ جائے گا اس چیز کو دکھانے میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف جس یونیورس کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں ایمازون یونیورسٹری آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو میں نے پریکٹیکلی سوچا کہ میں آپ کو ایک ایک لفظ کا ایک ایک بات کا بتا دوں کہ یہ کتنی بڑی دنیا ہے اور یہ کیوں اتنا اہم ہے آپ کے لئے اس چیز کو جاننا اچھا اب ہم دیکھتے ہیں جناب e-commerce sources seller یونیورسٹی یہ میں نے آپ کو کافی دفعہ بتایا ہے کہ ایمازون کی seller کی اپنی یونیورسٹی ہے اور یہ جناب you can do this ایمازون کی پوری ایک یونیورسٹی ہے seller یونیورسٹی faqs ہیں what is seller یونیورسٹی اس کی میں آپ کو کافی دفعہ بتایا how amazon fba works understand and amazon policies lead bound product ids frequently asked questions selling کے بارے میں ask questions ہیں اور quick tips for top business thinkers جنہیں دنیا کے بڑے 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 business thinkers کو لے آئے ایمازون seller فورم ہے پورا sellers کا ایک فورم ہے ٹھیک ہے ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں ایمازون seller helpers ہیں beginners guide کا ایک پورا ایک guideline ہے e-commerce business guide ہے what is e-commerce fulfillment guide what is drop inventory management amazon seller app third party sources کیا نہیں ہے دوستو کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی official sources ہیں تو اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی چاہیے جو ہمیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں spoon feeding ہماری کرتا ہو تو دوستو یہ تو آپ اپنے ساتھ زیادی کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا seller list کو اگر ہم کھولتے ہیں تو یہاں پہ آپ فورم دیکھ لیں یہ فورم ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس فورم میں ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کا ممبر ہو کے آپ questions پوچھ سکتے ہیں discussions کر سکتے ہیں different languages میں کر سکتے ہیں امازون کا اپنا seller فورم ہے اچھے اس کے علاوہ ای کام آسوس میں امازون fee calculator ہے اس کو پہلے بھی ہم نے use کیا ہے امازون fee calculator پہ ہم جاتے ہیں اسٹی میٹ یور امازون selling margins ٹھیک ہے پورا calculator ہے جو کہ آپ use کر سکتے ہیں let's talk نمبر selling plan referral fee fulfillment selling plan اس پہ ہم پہلے جا چکے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا بھی ہوا ہے let's say your cost of good per unit میں کہتا ہوں مجھے 1 ڈالر لگتا ہے ٹھیک ہے نا listing price آپ کے کتنی ہو جاتی ہیں میں کہتا ہوں مجھے 1 ڈالر میں لگتا ہے product category میں کہتا ہوں آٹومرٹیو میں ایریا میں گاڑیوں بغیرہ میں buy seller fulfilled by amazon میں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا اور میں دیکھتا ہوں میرے product کا weight کیا ہے small standard size میں ٹھیک ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو 2 ڈالر جو نا نقصان ہے کہاں پہ ہم کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہماری listing price 1 ڈالر obviously listing price آپ نے ایک خریدی تو ایک منی کریں گے تو اگر ہم 2 کریں گے تو ہمیں 1.8 ڈالر کا ابھی بھی ہمیں ہم loss میں جا رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر 3 ڈالر ہے پھر بھی ہمیں نقصان میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا 4 ڈالر پھر جا کے نقصان میں 5 ڈالر 5 ڈالر میں جا کے آپ کو profit ہوتا ہے تو آپ کو کم سے کم 8 ڈالر چاہیے your cost of goods 1 ڈالر ہے list price آپ کو 8 ڈالر کرنی چاہیے تب ہی جا کے جوہنا آپ جوہنا زیادہ پیسے کم آ سکتا اگر آپ profit ملے لیکن اتنا نہیں ہوتا تو آپ 5 کر کے دیکھ لیجئے گا 0.9 ڈالر اگر آپ کو ایک product مل رہے ہیں which is much more لیکن کیا وہ sell ہوگا یہ فارمولا یہ pricing آپ نے لازمی اس calculator کو استعمال کرنا ہے amazon case میں اپنے ساری details ہوگی experience ہوگا اور with the time i'm sure یہ بہتر ہوتا جائے گا خیر fba کی ساری details جو ہم نے پہلے پچھلے حصے میں complete کی ہیں partner network ہے یہ آپ نے جاننا ہے اس کو جتنا جان سکتے ہوئے manage grow your business market place app store service provider networks find solutions of your unique business needs search filters currency selector application detail page ratings and reviews مختلف apps جس طریقے سے discover applications and growing number of categories میں نے کہا کہا accounting ایک پوری skill ہے یہ آپ سمجھیں advertising پوری skill ہے analysis and analytics and reporting پوری skill ہے automated pricing پوری skill ہے بائر seller messaging service پوری skill ہے feedback reviews پورا skill ہے inventory order management پورا skill ہے پورا skill سلوشن یہ ساری چیزیں پورا skill ہے اس پہ آپ نے وقت گزار نا ہے how to use marketplace app store یہ ساری details آپ غرض ہم نے وہ تمام details جو ایک seller کو چاہیے ہو سکتی ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں یہ ایک پوری دنیا ہے اور اس میں آپ آپ کا اپنا طریقہ ہے آپ سیکھنے کا کون سا طریقہ کرتے ہیں آپ start یہاں سے کرتے ہیں beginners guide سے how to start selling building an online store launch your brand یہاں سے شروع کرتے ہیں اس طریقے سے سیکھتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں outline ہے یا آپ دوسرا طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آجائیں کس طریقے سے اس ویب سائٹ کو built کیا گیا ہے یہاں سے ایک ایک کر کے آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ دوستو میری guidelines دیں آپ کے لیے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو مختلف sources دی ہیں ان sources کو آپ نے یہ سارے جو لنک سامنے ایک ایک کر کے discuss کی ہیں یہ بہت ہی important ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیئے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ official sources کو book mark کریں official sources سے سیکھیں جتنا زیادہ آپ externally سیکھیں اتنا زیادہ misguide ہونے کے chances آپ کے زیادہ ہیں تو یہ میری guidelines ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ ہم سب کام ناصر اللہ حافظ